دوستو اولاد کے حقوق قرآن و حدیث کی روشی میں آئیے ہم جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے شاہد فرمایا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمع روحو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو زبان کھولے کے بعد سب سے پہلے قلم طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کوئی اولاد ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے عدد سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لئے اپنی اولاد اور اپنے اموال کے لئے بدوا مت کر کہیں قبولیت کا وقت ہو اور اللہ اس بدوا کو قبول کر لے پھر تم پشتاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی شخص کا اپنی اولاد کو عدد سکھانا ایک سا اناج یعنی تقریباً ساڑھے تین کیلو گئے ہوں صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے اولاد کو پڑھائیں